تو کہانی شروع ہوتی ہے اور پہلے سین میں ہم افریقہ کا جنگل دیکھتے ہیں جہاں پر ایک وائرس پھیلا ہوتا ہے جس کا نام ہے موٹا با یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ڈاکٹرز اور سائنٹس یہاں پر آتے ہیں اور متاثر ہوئے وہ پیشنٹس کا بلیڈ سیمپل لیتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ واپس سلے جاتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن آرمی کے جنرلز ایک حکم جاری کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس گاؤں پر بم گرا کر تباہ کر دیا جائے تاکہ وائرس کو آگے پھیلنے سے روک سکیں اب مووی ہمیں اٹھائی سال کے بعد آگے لے جاتی ہے اور یہاں پر ہم اپنے ون آف دا مین کریکٹرز دسکن ہوف فون کو دیکھتے ہیں جو اس مووی میں کرنل سیم کا کردار ادا کر رہے ہیں سیم اپنی وائف کے ساتھ رہتا ہے جس کا نام ڈاکٹر رابی ہے کچھ ہی دیر میں سیم کو جنرل کی طرف سے ایک کال آتی ہے جس میں وہ لیول فور کی ڈیٹیلز بتاتے ہیں کہ مزید ڈیٹیلز جاننے کے لیے سیم کرنل سے ملنے کے لیے جاتے ہیں یہاں پر کرنل سیم کی ملاقات ڈیفرنٹ آفیسر سے ہوتی ہے جس میں جنرل بیلی بھی شامل ہوتے ہیں میجر سالٹ کا یہ فرسٹ مشن ہے کرنل سیم کے ساتھ اور جب یہ دونوں افریقہ کے جنگلوں میں پہنچتے ہیں جہاں پہ وائرس بریک آٹ ہوا ہوتا ہے تو وہاں دیکھ کے یہ بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ سیچویشن بہت خراب ہو چکی ہے یہاں پر بہت سے لوگ مر رہے ہوتے ہیں خون کی اُلٹیاں کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کے میجر سالٹ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اپنا ہیلمٹ اتار دیتا ہے اور رونے لگتا ہے یہی پہ ایک رینڈم آدمی ان سے ملتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ یہ وائرس ہوا سے نہیں پھیلتا لیکن یہ اسے انسنا کر دیتے ہیں اور تمام سیمپلز کولیکٹ کر کر واپس برطانیاں اپنے ملک میں آ جاتے ہیں جب کرنل سیم اس وائرس کا ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ایک ہائی ٹیک لیبارٹری میں تو انہیں اور ان کی ٹیم کو پتا چلتا ہے کہ یہ موٹوبا وائرس ہے یہ وہی وائرس ہے جو آج سے اٹھائی سال پہلے بھی آیا اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے یعنی کہ ایک گھنٹے میں ڈبل ہو جائے کرتا ہے دگنا ہو جاتا ہے اور اگر احتیاطی تدبیر نہ کی جائیں تو چوبیس گھنٹے کے اندر انسان کی موت بھی واقعہ ہو سکتی اور اس وائرس کی ایک عجیب بات یہ بھی ہوتی ہے کہ نہ یہ ٹیچ کرنے سے یعنی یعنی کہ نہ چھونے سے پھیلتا ہے اور نہ ہی ہوا سے پھیلا کرتا ہے مزید انویسٹیگیشن کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ وائرس بندروں سے آیا ہے اور یہ کوئی ایسا وائرس ہے جو مین میڈ ہے اور اس بندروں میں کسی نے یہ وائرس ڈالا گیا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سائنٹسٹ ابھی بھی افریقہ سے بندر لے کے اپنے دوسرے ملکوں کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ان پر میڈیکلی ایکسپیرمنٹس کیے جا سکیں سیم اپنے سینئرز کو یہ ساری بات بتاتا ہے اگلے سینئرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیم اپنے سینئرز کو کہتا ہے کہ یہ بیماری بندروں سے آئی ہے اور جانوروں کی تمام ایمپورٹ ایکسپورٹ افریقہ سے فوری طور پر بند کی جائے کیونکہ یہ ہائی رسک کا معاملہ ہے لیکن سیم کے سینئرز اس کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ سیریس نہیں لیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص افریقہ کے جنگلوں سے سمگلنگ کر کے ایک بندر کو کیلیفورٹیا لے کے آتا ہے اور راستے میں جب بندر پانی پی رہا ہوتا ہے تو وہ پانی پیتے ہوئے اس شخص پر اپنے مو سے پانی اس شخص پر پھینک دیتا ہے یہ جو بندہ اس بندر کی سمگلنگ کر رہا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے جیمز سکوٹ جیمز اس بندر کو بیچنے کے لیے ایک اینیمل شاپ پہ جاتا ہے جب وہ بندر اس بندر کو جانچ رہا ہوتا ہے تو بندر اپنے ہاتھ سے خرید دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور اس کا تھوڑا سا خون بھی آ جاتا ہے جب دکاندار غور کرتا ہے کہ یہ بندر نہیں بلکہ بندریہ ہے یعنی کہ فیمیل منگی ہے تو وہ سکوٹ کو واپس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میل بندر کی ضرورت ہے نہ کہ فیمیل کی اسی بندر کے ہاتھ میں ایک بنانا بھی ہوتا ہے جو دوسرا بندر اسے چھین لیتا ہے اور وہ بھی کھا لیتا ہے اور یہاں پہ ہمیں یہ چیز کلیر ہو رہی ہوتی ہے کہ اس بندر سے وائرس سکوٹ میں پھیلا اور اسی بندر کی وجہ سے اس دکاندار میں اور دوسرے بندر نے جس نے اس کا جھوٹا کھیلا کھایا اب جب اس کا بندر نہیں بکا ہوتا تو سکوٹ اسے قریبی جنگل میں چھوڑ دیتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ آزاد ہو جائے اور مجھے واپس جانا ہے اب سکوٹ یہاں سے بوسٹن جانے کی تیاری کرتا ہے اس کو اپنی فلائٹ پکڑنی ہوتی ہے سکوٹ لین میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی طبیعت کافی خراب ہوتی ہے اور جب یہ بوسٹن پہنچ جاتا ہے تو یہ اپنی فرنڈ سے گلے ملتا ہے اور اسی وقت سکوٹ بے ہوش ہو کے ائرپورٹ پر ہی گر جاتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں وہ دکاندار جو بندر خریدنا چاہ رہا تھا وہ بھی خون کی الٹی کرتا ہے اور بیماروں کے ہاسپیٹل پہنچ جاتا ہے یہاں پر ایک لیب اسسٹنٹ اس دکاندار کے خون کا ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے اور اسی ٹیسٹ کے درمیان گلتی سے وہ خون اس کے چہرے پہ گر جاتا ہے اور وہ خود کو ہسپیٹلائز کروا لیتا ہے کیونکہ وہ سنس رکھتا ہے اور وہ اس امید میں رکھتا ہے کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا اگلے سین میں ہم رابی کو دیکھتے ہیں جو کہ کرنل سیم کی وائف ہیں یہ پیشے سے ڈاکٹر ہوتی جب رابی کو سکوٹ کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ فوراں اس سے ملنے کے لیے جاتی ہیں لیکن جب تک وہ پہنچتی ہیں تو سکوٹ کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے پوسٹ مارٹم کرتی ہے تو اس کے جسم کے تمام اندرونی ہی سے آلموسٹ پانی سے بھر جاتے ہیں اس نے ایسا کیس پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا اور وہ یہ بات اپنے ہزونٹ سیم سے بھی شیئر کرتی ہے رابی یہ بھی بتاتی ہے اگر ایسا ہی کیس چوبیس گھنٹے میں دوبارہ آیا تو ہم ہائی الرٹ ایشو کر دیں گے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہی لیبارٹری والا اسسسٹنٹ اپنی فرنٹ کے ساتھ سینما میں مووی دیکھنے کے لیے جاتا وہاں پر اس کی طبیعہ تھوڑی سی خراب ہوتی اور وہ زور زور سے کھانسنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وائرس دوسرے لوگوں تک پہنچنے لگتا ہے لیکن اسے اس چیز کا ریلائزیشن بلکل بھی نہیں ہوتی وہ اسے ایک نارمل کاف سمجھ رہا ہوتا ہے اب تک اور وہ جب پانی پینے کے لیے باہر جاتا ہے تو وہیں پہ گر جاتا ہے اور یہ بھی ہاسپیٹل میں چلا جاتا ہے کورٹ اور لیبارٹری والا انسان صرف بیمار نہیں ہوتے بلکہ بہت سے لوگ اور بھی بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ یہ بیماری پھیل رہی ہو اور جس ہاسپیٹل میں سب سے زیادہ ایسے کیسز موجود ہوتے ہیں وہاں پر ڈاکٹر رابی اپنی ٹیم کو لے کر جاتی ہے دوسری طرف کرنل سیم بھی کیلیفورنیا پہنچ جاتے ہیں کیونکہ کیلیفورنیا میں سب سے زیادہ بیماری پھیل رہی ہوتی ہے اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ برگیریہ جنرل بلی فورڈ اپنے ایسوسییٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں ان کے ایسوسییٹ انہیں کہتا ہے کہ کیلیفورنیا کو تباہ کرنا ہی سلوشن ہے تاکہ یہ وائرس دوسرے شہروں میں نہ پھیلے لیکن بلی فورڈ کہتا ہے کہ نہیں ہم سب کو بچائیں گے اور اسی کال کے بعد کیلیفورنیا کو یو ایس آرمی چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے تاکہ کوئی شخص نہ باہر جا سکے نہ باہر سے کیلیفورنیا میں داخل ہو سکے جب سیم اور رابی ملتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ وائرس ہوا سے بھی پھیلا کرتا ہے کیونکہ یہ وائرس شخص کو بھی ہوا تھا جو وائرس والے لوگوں کے قریب بلکل بھی نہیں تھا پوری ٹیم آپس میں ملتی ہے اور یہ بات کو فائنلائز کرتی ہے ڈیفرنٹ ایکسپیریمنٹس کے تھو کہ یہ وائرس ہوا سے بھی پھیل سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ اینیمل کی وجہ سے آیا ہے شہر کے حالات بہت خراب ہوتے ہیں بہت افرا تفریقی کنڈیشن ہوتی ہے کچھ لوگ بھاگنے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن آرمی انٹرفیر کرتی ہے اور کسی کو باہر نہیں نکلنے دیتی اور سب کو ایک کیمپ لگا کر کورنٹین کر دیتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ رابی انفیکٹیڈ سٹور میں جاتی ہے یہ انفیکٹیڈ سٹور وہی ہے جہاں پر کچھ انفیکٹیڈ اینیملز پائے جاتے ہیں وہ وہاں سے اس انفیکٹیڈ بندر کو لے کے آتی ہے اور اس کا چیک اپ کرتی ہے چیک اپ کے بعد یہ سامنے آتا ہے کہ اس بندر کے جسم کے اندر انٹی باڈیز نہیں ہیں جو وائرس کو ایکسپٹ کر سکیں اس وعباس سے بچنے کے لیے جنرل بلی فورڈ E1101 سیرم کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ یہ وہی سیرم ہوتا ہے جو آج سے 28 سال پہلے بھی دیا گیا تھا کیونکہ یہ بیماری ایک دفعہ پہلے بھی آ چکی ہے لیکن پیشنٹ پر کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہوتا شاید یہ وائرس پہلے سے مضبوط ہو کے آیا ہے یہ سیرم بلکل بھی کام نہیں کر رہا ہوتا اور پیشنٹس ہی موت ہونے لگ جاتی ہے اب سیم وہ سیرم لے کے اپنی لیبارٹری میں آتا ہے تاکہ اس پہ کچھ ایکسپیریمنٹ کر سکے وہ اپنے کو ورکر میجر سالٹ کو وہ سیرم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی ڈیٹیلز چیک کرو اور اس بندر کو بھی دو میجر سالٹ وہ سیرم اس انفیکٹڈ بندر کو بھی دیتا ہے دوسری طرف کرنل سیم کا ساتھی کیسی لیب میں ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوتا ہے اور ایکسپیریمنٹ کے دوران غلطی سے اس کا سوٹ ہرک جاتا ہے یہ ایک پروٹیکٹیو سوٹ ہے اور پھٹنے کے بعد اس کی پروٹیکشن بالکل نہیں ہے کیونکہ وہ وائرس کے بالکل قریب ہوتا ہے تو یہ وائرس اس کے اندر بھی آ جاتا ہے لیکن وہ اس وائرس کا کسی سے ذکر نہیں کرتا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یوئیس پریزیڈنٹ ایک میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اسی میٹنگ کے درمیان وہ جنرل جو بیلی کو کہہ رہا تھا کہ ہم کیلیفورنیا کو تباہ کر دیتے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے اور وہی جنرل پریزیڈنٹ سے کیلیفورنیا کو تباہ کرنے کی اجازت لے لیتا ہے یعنی کہ اب حکومت کی طرف سے آرڈر ہے کہ کیلیفورنیا کو تباہ کر دیا جائے کیونکہ اگر بم گرا کے اسے تباہ نہ کیا گیا تو یہ بیماری دوسرے شہروں میں بھی پھیل جائے گی اور یہ کہیں سے سنس نہیں بنتی کہ کیلیفورنیا کے ستائیس ہزار لوگوں کو بچانے کے لیے ہم امریکہ کے لاکھوں لوگوں کو رزق میں ڈال دیں یہاں پہ کرنل سیم اور اس کی وائف رو بھی آپ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی نظر ایک دام بندر پر جاتی ہے جو بلکل ایکٹیو ہو کے کھڑا ہوتا ہے اور کھیل کود رہا ہوتا وہ اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور تھوڑے سے ایکسپیرمنٹ کے بعد یہ بات جانتے ہیں کہ یہ سیرم E1101 جو اس بندر کو دیا تھا یہ اس بیماری کی انٹیڈوڈ ہے یہ وہی سیرم تھا جو افریقہ کے لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بنایا گیا لیکن کیلیفورنیا میں یہ وائرس بہت لیول تک پھیل چکا ہے اس لیے یہاں پہ یہ بہت لوگوں پر اثر نہیں کر رہا یہ انٹیڈوڈ بالکل کام نہیں آ رہی جس کی وجہ سے لوگوں کی موت واقعہ ہو رہی ہے اور یہی لیب میں کیسی جس کا سوٹ پھٹا ہوتا ہے اس کو دل کا دورہ پڑتا ہے کیسی کے تمام ساتھی اس کو لے کر نیئرسٹ ہسپیٹل میں چلے جاتے ہیں اور اس کو وہاں پہ ایڈمٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ رابی جب کیسی کو انجیکشن لگانے لگتی ہے تو یہ وائرس رابی میں بھی ٹرانس میٹ ہو جاتا کیسی نے کسی کو نہیں بتایا ہوتا کہ وہ بھی اس وائرس سے ایکسپوزڈ ہے اب کیسی اور رابی دونوں کو وائرس ہو چکا ہے اگلے سین میں سیم بلی فورڈ سے ملنے کے لیے جاتا ہے بلی سیم کو بتاتا ہے کہ یوئیس پریزیڈنٹ نے آج رات آٹھ بجے پورے کیلیفورنیا شہر کو بوم سے اڑانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ یوئیس سے ایک بائیولوجیکل ویپن بنا رہا تھا جو کہ غلطی سے افریقہ کے لوگوں میں پھیل گیا تھا یہ اسے ایک اپنی پرانی بات بتا رہا ہوتا ہے کیسی کی بھی ڈٹھ ہو جاتی ہے سیم کو ایک آئیڈیا آتا ہے کہ کسی افریقہ کے بندر کو حاصل کیا جائے اور اس کی انٹی بوڈیز کو اس سیرم کے ساتھ ملا کر ایک انٹیڈوڈ بنائی جائے جو کہ افیکٹیو ہوگی سب کے لیے اور بہت سی ریسرچ کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ ایک بندر افریقہ سے سمگل ہو کے آیا تھا اور وہ نیئر اس جنگل میں ہے وہ اس جنگل میں جاتا ہے اور کافی مشکلوں کے بعد اس بندر کو ڈھون لیتا اب کیونکہ بندر ان کے پاس آ گیا ہے سیم اور اسی ٹیم اس بندر پر ایکسپیرمنٹ کر رہی ہوتی ہے اور ان کا ایکسپیرمنٹ کامیاب ہوتا ہے اور ایک انٹیڈوڈ یہ لوگ بنا دے اور اس وائرس سے بچنے کا راستہ سامنے آ جاتا ہے یعنی اب یہ مکمل ہنڈر پرسنٹ اس وائرس سے بچنے کی میڈیسن ہے اب یہ میڈیسن سیم اپنی وائف رابی کو دیتا ہے کیونکہ رابی بھی بیمار ہوتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ اسے مونیٹر کرتے ہیں کہ رابی کی طبیعت میں بہتری آ رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیکسیسفل رہے اور انہوں نے اس وائرس سے بچنے کے لیے میڈیسن بنا لی ہوئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آٹھ بچنے کے قریب ہوتے ہیں کیونکہ آٹھ بجے ایک پلین نے آ کر کیلیفورنیا پر بوم سے حملہ کرنا تھا اور اب یہ دونوں یعنی کہ سیم اور اس کا ساتھی سالٹ ایک ہیلیکوپٹر میں بیٹھتے ہیں کہ جل سے جلد ہم اس پلین کو کسی طرح سے روک سکیں سیم کا اس پائلٹ سے رابطہ ہوتا ہے جسے وہ منع کرتا ہے کہ بوم مت گراؤ لیکن وہ اس کی نہیں سنتا تو جنرل بلی فورڈ انٹرفیر کر گرانے سے روک لیتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بلی فورڈ اس جنرل کو بھی پکڑوا دیتا ہے جس نے پریزیڈنٹ کو غلط انفارمیشن دی تھی کہ اس بیماری کے کوئی سیرم نہیں ہے یا کوئی انٹیڈوڑ نہیں ہے جبکہ ریسرچ ورک ہماری بہت کمپلیٹ کام کر رہی تھی اور اس کا سیرم بن چکا ہے اور رول کے مطابق اگر ایسا کچھ سلسلہ ہو تو کبھی بھی شہر پر بوم نہیں گرایا جا سکتا جو جنرل ڈولنڈ نے اپنے پریزیڈنٹ سے چھپایا تھا فال سٹیٹمنٹ کی وجہ سے جنرل ڈولنڈ کو گرفتار کر لیا اس وائرس سے بچنے کی میڈیسن کو کمرشلی بنایا جاتا ہے اور لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے اور جتنے بھی انفیکٹڈ لوگ ہیں وہ سب آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگ جاتے ہیں اور سب لوگوں میں زندگی کی امید دوبارہ سے آ جاتی ہے اور یہی پہ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے